مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جبعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تیرہ سفر چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق نو ستمبر دو ہزار بائیس عیسوی بعنوان اس دن متقیوں کے سوا تمام دوست آپس میں ایک دوسری کے دشمن بن جائیں گے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز صبیتی حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا میں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سلاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں دوستی انسانی زندگی کو انس و مودت سے معمور کرتی ہے اور اسے خوشی و مسرد سے بھر دیتی ہے یہ وہ خوت ایمانی کی ایک شاندار شکل ہے اور ایمانی و خوت و بھائی چارے کا رشتہ شریعت اسلامیہ میں ایک مطلوب چیز ایک عظیم مقصد اور عالی مفاد و مسلحت ہے جس کا احتمام دین اسلام نے کیا ہے دین اسلام نے اس رشتہ وصول کے ہر اس چیز سے حفاظت کی ہے جو اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرتی ہو اور وہ تمام راہیں مشروع کی ہیں جو اس کی حفاظت کی زامن ہو حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے قرآن کریم نے سب سے عظیم المرتبت رسول کے ساتھ سب سے عظیم صحبت کا تذکرہ کر کے اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے اور اسے ایک تاریخی موقف قرار دیا ہے ارشاد باری طالع ہے جب ہی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ گران قدر صحبت اور نمائی فضیلت اس جود و سخا قربانی و فداکاری اور بیلاؤس محبت کے وجہ سے نصیب ہوئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے جب مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تو تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو تکلیف دینا چھوڑتے ہویا نہیں آپ نے دو دفعہ یہیں فرمایا آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ساتھی پر صحبت کا اثر دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابی ہونے کا عظیم شرف ملا پھر ان کے بعد کسی کو یہ شرف نہ مل سکا صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو وہ کہیں گے کہ جی تو انہیں فتح نصیب ہوگی پھر یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت نصیب ہوئی ہو یعنی کوئی تابعی ہے تو وہ کہیں گے جی تُنہیں بھی فتح نصیب ہوگی پھر یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت پانے والے کی صحبت نصیب ہوئی ہو وہ کہیں گے جی تو ان کے ہاتھ پر بھی فتح نصیب ہوگی ایک مسلمان کو تنگی وہ خوشحالی ہر حال میں ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تنگی کے وقت تو اس سے بدد طلب کی جائے اور خوشحالی کے وقت تو ان صحت و اپنائیت کا اظہار ہو سکے ایک مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر طاقتور بن جاتا ہے اپنے آپ کو ایک بڑی تعداد کے برابر محسوس کرتا ہے لیکن اگر تنہا ہو تو اس کو اپنے آپ کو کم تر تصور کرتا ہے جیسے بلب دوسرے بلب سے مل کر راستے کو زیادہ روشن کرتا ہے ایک بلب خواہ تیز روشنی والا ہی کیولہ ہو کسی بھی وقت اس کی روشنی کمزور پڑ سکتی ہے اور ایک انسان سستی وہ غفلت سے محفوظ نہیں ہوتا اس لئے اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غفلت سے بیدار کرے اقلمد انسان اقلمد اور دانشمند ساتھی کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ ہر ساتھی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا خوکلی دوستی جو ذاتی مفاد و منفعات پر مبری ہوتی ہے اور جس کا کھوٹا پن ظاہر و باہر ہوتا ہے اس کے بنیادیں پہلی ہی حادثے میں منحدم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی تعمیر مضبوط بنیاد اور بیلاؤس محبت پر نہیں ہوتی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے ساتھی سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا کرتے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے بری رات سے برے وقت اور برے ساتھی سے انسان بساوقات مسائب و مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے ایسے میں وہ اپنے انسا پسدہ اور سچے دوست کے پاس ہی تسلی کا سامان پاتا ہے ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ مل کر فخر و ناز کا احساس کرتا ہے کیونکہ انسان اپنے ہم خیال کو پا کر خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر قوت محسوس کرتا ہے اور جب ہم خیال دوست چلا جاتا ہے تو وحشت و تنہائے کے عالم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب انسان کے سارے دوست فوت ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے بے شک دوستوں سے ملاقات حسن و ملال کو دور کرنے اور گموں کو غلط کرنے کا بہترین سامان ہے قیامت کے دن کو فار کہیں گے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا گمخار دوست وہ ایسا اس لئے کہیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دوست ہی دوست کا درد محسوس کرتا ہے وہی تسلی دیتا ہے اور وہی مصیبت میں کھڑا رہتا ہے اللہ تعالی نے روحوں کو جمع کردہ لشکروں کی طرح بنایا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روحیں مجتمع لشکر تھی جس جس نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے اور جس جس روح نے وہاں ایک دوسرے کی پہچاننا کی وہ یہاں ایک دوسرے سے بیگانا رہتی ہے اس میں اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ طبیعتیں خیر و شر کے معاملے میں ہم مثل ہوتی ہیں اور ہر شخص اپنے جیسے انسان کی طرف میلان رکھتا ہے دلوں میں ہم آہنگی جیسی عظیم نعمت کو کسی قیمت کے ساتھ نہ پا نہیں جا سکتا جسے کوئی اچھی خسرتوں والا بھائی مل جائے وہ اسے ہاتھ سے جانے نہ دے لوگوں میں سے آجز درین وہ شخص ہیں جو افادار دوستوں کی تلاش میں کوتا ہی بڑھتے اور اس سے بھی بڑھ کر آجز وہ ہے جو اچھے دوست مل جانے کے بعد انہیں کھو دی انسان اپنے پرہزگار متقی دوست کے اچھائی سے کبھی محروم نہیں ہوتا وہ اس سے علم سیختہ ہے اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے اگر یاد ہو تو تعاون کرتا ہے راستے کی مشقتوں پر اس کے ساتھ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اور آپ اس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتا رہتا ہے اگر آپ اس دن کا نفع چاہتے ہیں جس دن مال یا بیٹے نفع نہیں دیں گے تو اپنے مخلص دوستوں کا انتخاب کیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ اور برا دوست اختیار کرنے والا کہے گا ہائی میری بروادی کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا بے شک اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد اس سے گمراہ کر دیا اگر آپ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لئے محبت اور احترام کے جذبات باقی رکھیں ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں ان کے ساتھ صبر سے کام لیں کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بھی صبر کی ضررت ہوتی ہے ارشاد باری طالع ہے اور جو لوگ اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ایسے کام سے دور رہیں جو دوستوں کو بدگمانی پر آمادہ کریں کیونکہ دلوں کی سلامتی سب سے ہمچیز ہے اور اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی پتاہی نظر آئے تو اس کی کوئی ایسی غلط تعبی نہ کریں جس کا انجام اچھا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے بساوقات آپ کے دوست سے ایسے عبور سرزد ہو سکتے ہیں جو دوستانہ مراسم کے تقاضوں کے خلاف ہو لہٰذا اگر آپ اپنے دوست و احباب کے ہر غلطی پر ان کے ساتھ کتے تعلق کریں گے تو بہت جلد ان سب کو کھو دیں گے اور پھر روئے زمین پر اپنے علاوہ کوئی دوست باقی نہیں رہے گا میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ کو اس میں موجود حقیمان تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل اور آپ کے صحابہ پر قیامت کے دن تک رحمتیں نازل ہوں حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی کی وسیط کرتا ہوں لوگوں جدید ٹکنیلوجی اور اثری تہذیب و تمدن کی بدونت دوستی کی ایک نئی قسم پیدا ہو گئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا کے توسط سے ہونے والی مجازی دوستیاں جہاں پر دھوکہ دہی اور استحصال عام ہے اس میں داخل ہونے والا شخص بساوقات گلت رویوں اور ایسی خطرناک و منحرف تعلیمات کا شکار ہو جاتا ہے جو فکری امن و امان اور سماجی تانے بانے کو درہم و برہم کر دیتی ہے معاملہ اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب یہ دوستی مرد اور عورت کے درمیان ہو کیونکہ یہ اتخاذ اخدان یعنی چھپ کر بدکاری کرنے کے قبیل سے ہیں دوستی اور محبت یا تو فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے یا لذت حاصل کرنے کے لیے یا فضیلت و خوبی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے لہٰذا اگر مسلحت یا لذت کے لیے دوستی ہو تو ایسی دوستی شریفانہ خسائل میں سے نہیں ہے جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ جو تم سے کسی خاص چیز کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے ختم ہونے پر فوراں پیٹ فیر لیتا ہے اور جس دوستی کی بنیاد فضیلت و خوبی پر ہو وہی حقیقی دوستی ہوتی ہے سچی دوستی بقیہ دیگر فضائل و خوبیوں کی طرح اس کی جڑے دل میں راسخ ہوتی ہیں اور اس کے فیوز ہر وقت جارے رہتے ہیں سچی دوستی ہی بجدل کے اندر بہادری بخیل کے اندر سخاوت پیدا کرتی ہے چنانچہ دوستی کی طاقت بساوقات بجدل شخص کو بھی خطرہ مول لینے پر آمادہ کر دیتی ہے تاکہ اپنے دوست کو کسی آفت سے بچا سکے اور بخیل شخص کو یہ دوستی بساوقات اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنے دوست کو مشکلات سے بچانے کی خاطر اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرے خلاصہ یہ کہ گہری دوستی جس نفس میں بھی جگہ بناتی ہے اس کے برے اخلاق کو سوارنے کا کام کرتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں ولفت پیدا کر دی اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں ولفت پیدا نہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو بلا دیا بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اللہ کے بندوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے بہن والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر اپنی رحمت نازل فرمائی جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جیسا کہ تُو نے عبراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی بلا شبہ تُو تعریب کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے اے اللہ تُو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیر کے دشمنوں کو نیست و نعبد کر دے اے اللہ تُو اس ملک کا اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم تُو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہم ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کریں اے اللہ ہم تُو اس سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے خواہ اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں خواہ جلد آنے والی ہو یا دیر سے ہاں ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو اے اللہ تو ہمارے حکمرہ خادم الحرامین الشریفہ ان کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ تو انہیں صحت وعافت عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے نائب ولیات کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عدل احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے قبول کرو اور یاد رکھو تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھی گا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا اللہ کی یاد بہت ہی بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام عمال کا بخوب علم ہے